ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں صدیوں میں جو کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں کبوتر فور کے بیٹھتے ہیں میرے بہت سے بھائی جو ہے وہ کبوتر کو سست ہونے پہ اس کی بیماری پہچامتے ہیں لیکن آپ نے اور کیا چیز ہے جسے آپ کو دیکھنا چاہیے خواہ طور پہ جب صدیوں میں اتنی ٹھانچ پڑھ لی ہے کبوتر فور کے بیٹھ رہے ہیں دانا کھا کے بھی بہت سے کبوتر دانا کھا لیتے ہیں اور تو بھی کھانا کھانے کے بعد دانا کھانے کے بعد فور کے بیڑے آتے ہیں اور ان کی بوڈی جو ہے وہ کمجور ہوتی جا رہی ہے ہاں پی سب کچھ رہے ہیں دانا کھاتے ہیں خوب کھاتے ہیں لیکن پھر سوک رہے ہیں اور ٹھیک ہے اس میں ایک ریزن پیٹ میں کیڑے ہونے کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کبوتر کو جو فول کے بیٹھ رہے ہیں آپ اسے دیکھیں تو اس کے پنجے بہت تھنڈے ہوتے ہیں بھائیو جس کبوتر کے پنجے بہت تھنڈے ہیں اسے ہمارے یہاں پہ لوگ بخار مانتے ہیں یا اسے ٹیمٹیچن ہونا مانتے ہیں یا ٹھنڈ ہونا مانتے ہیں پر ہاں وہ ایک بیمار پکشی ہے اور اس بیماری کا علاج ہم نے کرنا اور میں آپ کو بہت ایزی لی بہت بڑیا فارمولا اور ایک ایسا فارمولا جو گھر پہ پڑے سمال سے آپ بنا سکتے ہو اس میڈیسن کو بنا کے آپ اپنے پاس رہ سکتے ہو اور یہ سب ہی اپنے گھر میں بناتے ہو چھوٹے بچے کو دیتے ہیں جی بلکل یا دیکھ رہے ہیں لسن بلکل اور یہ سرسو کا تیل مجھے شیشی نہیں تھی مرے پاس تو میں ہے نا تو یہ مسترڈ آئل ہے سرسو کا تیل ہے کچھی گھانی والا یوز کر لو تو بہت بڑی ہے کچھی گھانی والا کونسا ہوتا ہے جو لکڑے کی مشین میں سے نکالا گیا ہوتا ہے جو مسترڈ سیدھا کو ملا لسن ملا ان دونوں سے جس کو بھتا کہ پنجے بہت تھنڈے ہیں اس کے لئے ہم نے دوائی بنانی ہے بلکل آپ جو سوچتے ہیں بلکل صحیح ہے یہ لسن کو ایک لسن کی بڑی فاری کو ہم نے سو گرام سرسو کے تیل پر فرائی کر لینا ٹائم لگا تو میں آپ کو کل ویڈیو بناوں گا کیسے ہم نے اس کو کرنا باقی سب بھائیوں کے گھر میں ہمارے گھر میں لیڈیز کو یہ چیز آتی ہے اس کو ہلکیاں پر فرائی کرتے رہنا ہے جب یہ ہلکا بھورا سا اور ہلکا ہلکا سا آگے سے کالا ہو جائے تو آپ کا وہ لسن تیار ہو جائے گا جو آپ نے آپ کے پنجے تھنڈے ہے آپ نے اس کو دینا ہے اور اس کی ایک فاری مان لی دی اگر ہم دیکھے جائے تو اس کی ہر فاری کا سائز الگ ہوتا ہے جو اس بات کا آپ نے کھا رکھنا ہے تو آپ نے آدھی فاری دینی ہے اگر کوئی بہت موٹی ہے تو آدھی دینی ہے بہت بریک ہے ٹھیک ہے نا جیسے اب یہ ہے فاری آپ دیکھنے جائے اس کی آدھی آپ نے دینی ہے بچہ ہے تو بہت تھوڑی دینی ہے ٹھیک ہے نا اور بہت بڑی فاری ہے تو اس کے تین ٹکڑے بھی کر سکتے ہوں یہ بات کا آپ نے خیار رکھتا ہے لیکن اس میں جو چیز ایک اور بتانے جا رہا ہوں یہ جس تیل جب آپ نے اس کو تیار کر لیا جس کو پنجے بہت تھنڈے ہیں شام کو بند کرتے ٹائم آپ نے دینا ہے کہ اگر آپ کو اگلے دن ملے گا دو دن میں آپ کا پنجے بہت جائے گا جس کے پنجے بہت زیادہ برف جیسے تھنڈے ہوگے یہ سرسوں کا تیل ہم نے فرائی کیا تیل بچ کیا بہت کام کی چیز ہے بلکل ٹھیک ہے بچوں کی چیز پر ملتے ہیں لیکن ہمارے کبوتروں کے لیے بہت فائدے مند ہے وہ طاقت ملٹی بٹامین ہوتا ہے جو آپ اپنے کمجور بچوں کو کبوتر کے بچوں کو ٹھیک ہے نا کبوتروں کے لیے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ریڈنگ کروا رہے ہیں ایک ایک مون دو دو مون سب بچوں کو دے سکتے ہو آپ دیکھو کہ بچے بہت تکڑے ہو جائیں گے جس کبوتر کی عمد بچوں کو دینا اور آپ دانے میں سردیوں میں بہت سے بہت سے بھائی دانا دانا پروپا سے سوکھ نہیں باتا تو آپ دانے میں رگلت کے دے سکتے ہو نہیں تو آپ اچھا ہی جو سردسوں کا تیل ہے اُتھ دانے پہ تھوڑا سا کچھ بیر پچھر بھوندے ڈال کے اور اسی دانا ساف ہو چھانا ہو اس میں مٹی نہ ہو وہ آپ دے سکتے ہو یعنی سی کوڑ آئل جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم نے بنا دیا ہم دیسی طریقے یوز کریں گے تو کبوتر بڑیاں رہیں گے بھائیو چینل کو سبکرائب کر دی لے گا ویڈیو پسند آئے شیئر کر دی لے گا لوگوں کے کبوتر بیمار ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کیلئے پھر ویڈیو شیئر کر کے شکریہ